بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ویورز السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے آپ کے کومنٹس بہت پسند آتے ہیں جو تنقیدی ہوتے ہیں میں اس پہ بھی غور کرتی ہوں اور تنقید کہتے ہیں برائی اصلاح ہونی چاہیے اور وہ ہوتی ہے اور میں اس سے آج بھی اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں تو ان دنوں شباب پرڈکشن was a big پرڈکشن اس میں بہت ساری فلمیں بہت بڑا ایک ماشاءاللہ ادارہ تھا فلمیں بنانے کا اور اعلی قسم کی فلمیں اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ آرٹس کو وہاں پہ کانٹریکٹ سائن کرتے تھے کہ اتنی فلمیں کرنی ہیں تو اس کے تحت وہ معافظہ تو کم دیتے تھے لیکن فلم جو تھی فلموں میں کاسٹ کرتے رہتے تھے تو مجھے بھی انہوں نے پہلی فلم میری تھی بازار بازار فلم کی کہانی جیسے ہوتا ہے کہ ایک نواب کی بیٹی ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر چھوٹی سی بچی چینج ہو جاتی ہے تو ایک نواب فیملی سے بلونگ کرتی ہے تو اس کو اخبا کر لیتے ہیں بچپن میں اور اس بازار میں لے جا کر اس سے کام کرواتے ہیں رانس کرواتے ہیں اور اس کو طواف بنا دیتے ہیں تو اس کی سٹوری میں یہ تھا کہ جو میرے ایکسچینج میں جاتی ہے بچی وہ ہوتی ہے سنگیتہ وہ ایک ملازم کی بیٹی نواب کی بیٹی بن کر ایش کر رہی ہوتی ہے وہ بچی بھی ماسو ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں نواب نواب کا کریکٹر اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بہت بڑے صداکار تھے بہت اچھا بولتے تھے ایک ایسے لیجنڈ تھے ایک آئیکونک پرسنیلٹی بولنے کے اعتبار سے وہ تھے تاریخ عزیز صاحب جو پائنئر تھے ٹی وی شو کے نیلام گھر کے ماشاءاللہ ان کے شوز کا اگر تذکرہ کریں تو اتنے اتنی زیادہ کوئی بھی اتنی زیادہ انہوں نے شوز کیے اتنا کسی نے بھی اتنا لمبا ٹینیور نہیں گزارا اور نیلام گھر آج بھی ہٹ ہے آج بھی لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ان کی ماشاءاللہ ان کا سٹائل جو انہوں نے تمام انکرز کو دیا ہم انہوں کبھی نہیں بھول سکیں گے اور آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے گا تاریخ عزیز صاحب نے میرے والد کا رول کیا اور اینڈ جو کلائمک سانگ تھا اس میں یہ ہے کہ سٹوری چلتی رہتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں بڑے نواب کی بیٹی ہوں تو سنگیتہ جو ہے وہ نوکر کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ ان کی بیٹی بن کے رہتی ہے تو مجھے توافی بنا دیا جاتا ہے تو میں اپنے باپ کے سامنے ایک فانکشن کرنے آتی ہوں جو مجھرہ کہتے ہیں اس کو مجھرہ کرنے جاتی ہوں تو باپ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے تو وہ گانا تھا تکلف برطرف ہم تو سر بازار ناچیں ہیں ہمارے ساتھ اس گھر کے درو دیوار ناچیں گے تو اس قسم کا جو کلائمیک سانگ ہوتا تھا وہ فلم کی ہائی لائٹ ہوتا تھا اس میں ایکچلی وہ باپ کو اس کو بتا رہی ہے اس کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ میں جو مجھے بنا دیا گیا ہے وہ میں نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں آپ لوگوں کے سامنے سوسائٹی کے سامنے معاشرے کے سامنے مجھے قبول کیجئے اور ایکسپٹ کیجئے کہ میں آپ کی سگی بیٹی ہوں اس میں ہیرو جو تھے بلڑا دیش سے آئے ہوئے تھے بہت پہلے کہ یہاں کے سیٹل ہوئے تھے عمران عمران میرے ساتھ ہیرو تھے اور بھی اس میں کافی اچھی کاس تھی سنگیتہ تھی میں تھی تاریخ عزیز تھے اور اس دور کے بڑے بڑے لیجنڈ سٹارز تھے تو اس فلم کو لوگوں نے بہت پسند کیا میوزک باز سوپر ہٹ ایم اشرف کا میوزک تھا اور اور بھی گانے کافی خوبصورت تھے کافی ہٹ تھے شباب پرڈکشن وز ای ریچ پرڈکشن اور اس میں سیٹ بڑے خوبصورت لگائے جاتے تھے فلم سٹار کو ڈریسز بہت قیمتی ڈریسز دیے جاتے تھے جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی جو فلم کی اور فلم کے کیریکچر کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کے مطابق ریچ ڈریسز دیے جاتے تھے اور ہیون کو کافی بنایا سوہرہ جاتا تھا تو کول بھی ہیون ہوتی تھی اس پرڈکشن میں اور ہاں ریاض بخاری صاحب اللہ ان کے جنت نصیب کرے اور ان کے درچات بلند کرے بہت اچھے فٹوگرافر تھے اور بڑا خوبصورت بنا دیتے تھے زیبا بابی اور محمد علی صاحب نے اس فلم میں بہت زیادہ ان کی فلمیں کی ہیں بابرا شریف کو انہوں نے انٹریوز کروایا تو میں تو کچھ فلمیں کر چکی تھی لیکن بزار وز اگوڈ مووی اس کے بعد میں نے ان کی فلم شکوا میں کام کیا تو شباب صاحب کے جو صاحبزادے تھے زفر شباب انہوں نے ڈریکشن کی تھی اور شکوا کی ڈریکشن بھی انہوں نے کی تھی اس کے بعد ان کی نوکر فلم تھی جس میں میں نہیں تھی that was also a super heat movie تو ان کے کریڈٹ میں بہت عالی اور کامیاب فلمیں ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو فلموں کا ایک انہوں نے اپنا ہی محول بنا لیا تھا اور اس محول کی وجہ سے فلم انڈسٹری ایک بقاعدہ اتنی اچھی انڈسٹری اتنی شاندار کامیاب جو اپنی کلچر کو پرموٹ کرتی تھی کیونکہ کسی فلم کا کسی ملک کا کلچر جو ہوتا ہے اس سے اس کی رہن سہن کا پتہ چلتا ہے اس کی خوشحالی کا اس کے سکون کا امن کا پتہ چلتا ہے اور اس کو جو فلموں کی شکل میں جو پیش کیا جاتا ہے وہ بہت خوبصورت کلچر کو پرموٹ کرنے والی فلمیں بنتی تھی فیملی اورینٹڈ فلمیں بنتی تھی اور شباب صاحب بھی ایسی فلمیں بناتے تھے ہاں تو اس سیٹ پہ جو ہیرو تھے وہ بنگلہ دیش سے آئے تھے میں نے بتایا تھا نا تو اس میں یہ تھا کہ بنگلہ دیش اس وقت لوگ وہ بنگالی زیادہ بولتے تھے تھوڑی بہت انگلیش بولتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بنگالی نہیں آتی میں نے کہا نہیں مجھے شوق ہے تو انہوں نے مجھے ایک جملہ سنایا سکھایا بلکہ عمران نے کہ تمہیں امارو بھالو بھاشے یا امی تمہارو بھالو بھاشے امی تمہارو پریم بھاشے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں یہ جملے سن کے میں نے کسی کو نہیں کہے میں بڑی مہتاد تھی اور مجھے پتا تھا کہ بنگالی ہو چاہے اردو ہو امیلی شو پشتو ہو یہ جملہ ہر ایک کو نہیں کہتے کہ جیسے جس لائک دس کہ آئی لاب یو تو میں شو کرنے بھی جاتی تھی تو میں یہ جملہ ہر ملک میں وہ میں یاد کر لیتی تھی ایک ہیلو خدا حافظ اور اس طرح کے نا کچھ جملے کہ آپ بہت اچھے ہیں تو یہ میں امریکہ گئی سر لنکا گئی وہاں کے بھی ٹرکی گئی وہاں کے بھی میں نے تمام یہ جملے یاد کیے ہوئے تھے تو میں نے صرف وہ یاد کیا کہ آمی تمہارو پریم بھشے اگر یہ غلط ہے تو اس کو خود ہی ٹھیک کر لیجئے گا ناسی نے مجھے اچاست دے بڑا اچھا لگا آپ سے باتیں کرنا تینکیو سو مچ پھر اگلی ویڈیو میں میں ملوں گی اور آپ سے اور پیاری پیاری باتیں کروں گی خدا حافظ